جہاں درد ہے وہاں خدا ہے جہاں کہیں پیڑا ہے وہاں خدا ہے درد بن گیا خدا جہاں دیکھو وہی موجود جہاں درد ہے وہاں خدا ہے پریترانہ سادھونا وہ آئے گا وہاں پر استقشف کرے گا مہتی یہ ہے کہ منش اگر اپنے بھیتر کے اس کشن بودھ کو دیکھ کاسمک بل کے بودھ کو اگر پانی دینا شروع کر دے گا تو you will become a manifested entity of a larger nature افتاری پرشوں میں سوامی رام کرشن میں ویویک آرند میں افتاری پرشوں میں سامان پرشوں میں مہتو کیا ہے افتاری پرش اپنے جیون میں آنے والی شریشت ویچاروں کو سب سے زیادہ مہتو دے کر کے کہ وہ اسی روپ میں جیون جیتے ہیں سدھارن منش کبھی ایک سمیں پر سابدھو ہوتا ہے دوسرے سمیں پر دشت بھی ہو جاتا ہے وہ پینڈولم کی درہ بانت بھونتا ہے at time I am a divine at time I am demonic میں دونوں طرف ہوں اور اگر منش اپنے بھیتر کے ڈیوائن آسپیکٹ کو دلدتا کو بل دیتا چلے تو بڑا سشکت ہو جاتا ہے اور یہاں گیتہ کے ایک شلوک پر ہی سارا کنٹلوزن نکال لینا گلت ہے یہاں ڈیوائن ویل کے انروپ اپنے بھیتر کے سادو ترتو کو پشت کرنے کا تاکپرے ساتھ میں ایک اور بھی ہے کیا کیونکہ کرش نے بڑے شڈینتر کے ساتھ گیتہ رچی ہے ویل بیاس نے گیتہ کی رچنا انہوں نے کی ہے کورو کشیتر میں پوزہ ستھلی پر بیٹھ کے نہیں ہوئی ہے گیتہ has not been scripted at a place where you worship کہ جہاں کوئی سب سب نارمل ہے سب absolutely ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے کوئی آپ کی تنگ کرنے ملنی گیتہ کی رچنا یدھ کے کشیتر میں ہے جہاں سارے راکشا صاحب کے آس پاس ہیں آپ کا حق چھیننے کے لئے بیٹھے ہیں تو گیتہ کے ہر شلوگ کو جب بھی کبھی بیچارو تو ون سائیڈ لاب سائیڈ مطلو کہ میرے بھیتر کے دیو بیچارو کو مجھے پشت کرنا ہے اس کا عرث یہ نہیں ہے کہ جو ادھر تھپڑ لگائے گا اس کو یہ گال بھی دے دو کہ میں اتنا دیو ہو جاؤ اتنا دیو ہو جاؤ کہ سب نوچ کے کھا جائیں مجھے نہیں اس لئے جب بھی کبھی من میں ایک اتیوا دیتہ آئے تو اپنے آپ کو سمجھا دینے اس سکشن گیتہ کی رچنا ہوئی کا ہے گیتہ کی رچنا یودک شیطر میں ہوئی ہے اور یودک شیطر میں جو سمجھایا جا رہا ہے اس کو مجھے اسی بدھیمتہ کے ساتھ سمجھنا ہے اسی بدھیمتہ سے سمجھنا ہے انیتھا نہیں جن سکریوکس کو آج کل وہ کہتے ہیں کہ اس کو واتر ٹائٹ کرنا ہے اس میں پانی بھی نہ چلا جائے سکریو میں تو کیا کرتے ہیں کہ پہلے سکریو کو سکریو کو تو ٹائٹ کرنا ہے پہلے سکریو کو ایک کیمیکل میں ڈبوتے ہیں کیمیکل میں ڈبو کر کے ٹائٹ کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں وہ اے ٹائٹ ہو گیا معنی اس میں پانی معنی کچھ نہیں جا سکتا ارثات انہوں نے پوری طرح سمجھ لیا جان لیا کہ اس میں اور کیا کیا کرنا اوشک ہے ٹھیک اسی پرکار منوشی کو بھگوت گیتہ کی کسی ایک شلوک کے ساتھ نیائے کرتے سمیں ساتھ میں سوچنا چاہیے گیتہ کہاں کہے گئی ورنہ کیا ہوگا ورنہ وہی ہوگا جو بھارت کی سنسکتی کے ساتھ ہوتا رہا کہ ہم اتنے دیو بننے کی چیشتہ میں لگ گئے کہ ہر اسور آیا ہمیں تھپڑ مار کے چلا گئے تو جب بھی کبھی کسی شلوک کا انواد سوچو تو سوچتے سمیں اپنے بھیتر کا سادھو تتو سورکشت کرتے کرتے اپنے آپ جو بود کراؤ کہ یودکشتری کی چرچہ ہو رہی ہے یودکشتری میں مجھے اپنے سادھو تتو کو وکسط کرنا ہے اپنے دیوی بیچاروں کو وکسط کرنا ہے سویم دیوتا بننے کی چیشتہ کرنی ہے کسی راکشس کا بھوجن نہیں بننا مجھے دیوتا ورنبیلٹی is not there if I am دیوینایز in no way it means that I am vulnerable یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک طرف کا کیول ویویچنا کر کے اگر ہم گرند کے ساتھ آگے بڑھیں تو وہ ہمیں کئی بار اسورکشت کر جاتا ہے اس لئے interpretation of the scripture has to be done with absolute sagacity پوری بدھیمتہ سے ہونی چاہیے یہاں سے جانے کے پرشاد ایک نئے بھاپ کو آپ احشے لکھے جائیے گا کہ کرشن وہ نہیں جو کیول پانچ ہزار سال پہلے جو کہتے ہیں جو کی نہیں تھا یا بتے ہزار پہلے جو دوارکہ کا کاربن ڈیسٹ بولتا ہے یا کبھی بھی ہوا ہوگا کرشن کا عبدرن ہر کال میں ہر ستھان پر ہر وشہ میں ہر جیل میں ہوتا ہے فرق ایک ہی ہے ہم اسے بھاپ پاتے ہیں کی نہیں ہم سمجھ پاتے کی نہیں ہم پانی دے پاتے کی نہیں اگر ہم بھاپ پائے سمجھ پائے پانی دے پائے تو ہمارا اتھکرش نشچت ہے ہمیں اور کہیں جانے کیا عوشتہ نہیں ہے اسی جاوب میں عوشت ہے مالا پکڑے کی نہیں پکڑے اٹھائے کے نہیں اٹھائیں تیرتھ جائیں نہیں جائیں mandir جائیں نہیں جائیں fasting or no fasting if we start performing total quality management within our own self emancipation evolution highest objective جو کچھ بھی ہے وہ اپنیا پراپ ہو جائے گا یہ بات بڑی دیر سے سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ ہی سمجھانے کی چیشتہ گیتا کر رہی ہے اور بھگوط گیتا کا نیائم تب ہوتا ہے جب ہم اس کے سروح کو بھی تک خوزنے بھی چیشتہ کرتے ہیں آنے والے پندرہ دن کا ایک ہم برک ہے اگلا شروط منہ لگائے میں لگا دیتا ہم حالک اس پر چرچہ ہو گئی ہیں آنے والے پندرہ دن سُدھاراتمک تیم برگولا مرے ویچار اُبارتا ہے اسے کرشن کا حسطکشف مانے اُدھے یدا یدا ہی دھرمس سی گلان بھارت مانے پریترانہ سادھو نام مانے اور اتنا مانے گا تو دیکھے کہ some changes have started happening you will start understanding other people more situations at a panoramic view with with a panoramic view and subjects in a mode of detachment وشیوں کو anasakt باؤ سے anubhav کرو گے کیون اتنا کرنے سا ہی آپ دیکھو گے کچھ پریورتان آرہ شروع ہو گیا یہ پندرہ دن کو ہم مجھے آج ان دونوں شلوکوں کے بارے میں کیون اتنا ہی کہنا تھا اوم شان 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 اوم ابھی پرچیوں کا ٹائم پہلے